اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مرزا شفیق وائس آف جمہ کشمیر پر آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ حسب معمول میرا پروگرام ہوگا پاکستان کے حالات حاضرہ پہ اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص کر سینٹ کے الیکشنز جہاں پہ ہم نے کل اپنے پروگرام کا تسلسل چھوڑا تھا وہیں سے ہم اپنے مہمانے محترم سردار شوکت علی کشمیری شیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے بات شروع کروں گا اس سے پہلے آج ایک کچھ اندنہاک خبر ہے غمگیر خبر ہے پاکستان سے ایک حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والا سیاستدان جس نے سینٹ میں بھی ہمیشہ اصولوں پہ جو بات کی اور اپنی پارٹی کے شانہ بشانہ اس نے پچھلے تیس پینتیس سال گزارے میرا مقصد ہے جناب مشاہد اللہ خان مرحوم جو کل رات کو قضا الہی سے وفات پا گئے وہ بہت بیمار تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بارے میں بات ہوگی اور جو وہ بڑے خطیب تھے صاحب علم تھے اور سیاست میں انہوں نے بڑا ایک موثر کردار ادا کیا اور انہوں نے اس مجودہ سینٹ کے اجلاس میں جب وہ انہوں نے وہ کریپشن نمائیہ کی عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کی ایک سو سات عرب والی تو اس میں پڑی ان کے اوپر کئی ریمارکس دیئے گئے لیکن وہ بندہ قائم رہا اور فیصل جویت ایک سینٹ تھے ان کی خواب انہوں نے سرزنش بھی کی تھی تو یہ خیر بات ہے وہ راولپنڈی میں نائنٹی فیفٹی ٹو میں پیدا ہوئے تھے گارڈن کالج سے بی اے کیا اور میرا خیال ہے جو میرے مہمان ہیں نا انہوں نے بھی اسی کالج سے لا کیا ہے جہاں سے انہوں نے لا کیا تھا نائنٹی سیون میں وہ کافی بعد میں انہوں نے لا کیا لیکن انہوں نے بھی لا جو ہے وہ کراچی سے کیا تھا سندھ مسلم لا کالج سے خیر ہم اس کے بات بھی آئے گی ویسے ایک بات اور ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے پیچھے ایک سوال اٹھایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی فیصلوں سے جانبداری نظر آتی ہے تو آج کال تو جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ جانبداری نہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں ریٹیر ہو جاؤں گا تو شاید مستقبل میں پی ٹی آئی کا ایک ممبر بھی بن جاؤں ابھی تو ان کے فیصلے ہیں ایسے یہ خیر آئیں مہمان میرے ناظرین اور سامین میں آپ کو اور اپنی طرف سے اپنے مہمان جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم جی علیکم سلام جناب جناب پہلی میں نے آپ کو ایک اندرناک خبر سے بات کی ہے صاحب اپنے ناظرین سے بھی جناب مشہداللہ خان صاحب آج کال وفات پا گیا آج ان کا جنازہ ہوا راولپنڈی میں اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے شاہد خان عباسی نے ان کے جنازے کو گھنڈا بھی دیا ایک پارٹی کا نام تھے ترجمان تھے مریم بن نواز شریف بھی ان کے گھر چلی گئی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی مقفت فرمائے ان پہ آسانیاں فرمائے ان کی اگلی منزلوں پہ لیکن وہ ایک نام تھا نام رہیں گے آپ تو ان کو کافی جانتے بھی ہیں اور آپ اور کراچی میں انہوں نے اسی کالج سے لا کیا وہاں سے آپ نے بھی تعلیم حاصل کی اور وہ ایک بڑا نامور کالج ہے وہ ایک بڑا بڑے بڑے نام دیئے اس کالج نے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کی ذات سے کر رہا ہوں لیکن نارمز کالج نے بڑے بڑے بیان دیئے نام دیئے اچھا تو سپریم کورٹ نے آج ایک چھوٹی سی بات بتا دو پھر آپ کی بات تواتر شروع جائے گی پھر مجھے ٹائم میں لبے گا سپریم کورٹ نے کیا کہ اگر سیٹاں جو ہیں نا متناسب جو صاحب ہے وہ پارٹیوں کا اگر اس سے کم سیٹے ہوئی نا تو پھر یہ نظام جو ہے نا یہ یعنی اگر پی ٹی جائے گی سیٹے کم ہوئی تو سمجھو نظام بدل گیا تو خراب ہو جائے گا اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ کسی صورت میں بھی کام نہیں ملنی چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں تو پھر تمہارے ساتھ یہ سارا بدماشی ہوگی تو اب دیکھیں میں تو سامنے تھا یہ سارا ڈراما دیوری ہے پی ٹی آئی کو تحفظ دینے کے لیے کر دیں یہ سارا کچھ باقی مجھے نہیں پتا تو خیر آپ آگے بات کریں گے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے سندھ میں دو سیٹے لے لی بلوچستان میں پی ٹی آئی ای 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 ف آئی نے لے لی اور وہ شہباز گل صاحب کہتا ہے یہی تو تبدیلی ہے کہ ہم نے کوئی مطلب ووٹ ہمارے کام ہوئے ہیں ان کے زیادہ ہوئے ہیں یہی تبدیلی ہے انہیں یہ بھی کہہ دیا چلو ان کی مرضی پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی جو کاغذات تھے وہ نامنظور ہو گئے اور ان کو کہا کہ آپ نے حکومت پنجاب ہاؤس کا پچانوے لاکھ کنات دہندہ ہیں وہ کہتے ہیں یا رہ تو نہیں تو اگر ویسے ہی لینے تو میں کسی طریقے سے کر کے دے دیتا ہوں لیکن وہ میں کوئی نظر آرہا کہ کس کو دیں تو یہ ساری باتیں ہیں اب آپ کے کوٹ میں اب باتیں آپ نے کرنی ہے سننی میں نے اور لوگوں نے سننی ہے تو جناب میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اب آپ اپنی بات شروع کریں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں بھی مشاہد اللہ خان صاحب جو پاکستان کی سینیٹ کے ممبر رہے ہیں تین دفعوں تو رات کو وہ وفات پا گئے یقینن وہ پاکستان کی سیاست کا ایک مقتدر نام تھے باقی حضب اختدار اور حضب اختلاف کی نوک تو لگی رہتی ہے اس لحاظ سے ان میں بے پناہ حصے مزہ اور ادب سے خاص کر کے سینیٹ میں جو جو جن شاہروں کا وہ انتخاب کرتے تھے شیئروں کا وہ بڑا لا جواب ہوتا تھا اور بہت ذہین انسان تھے لیکن میرے نزدیک جو عزت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بے انتہا وفادار تھے اور خاص کر کے جس وقت نواز شریف صاحب کو اقتدار سے معذول کیا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور شاید تیس پہ تیس دن تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا دوران جو ہے وہ کو ان کو پار دیا گیا ہے تو اور عمومی پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بھی فوج نے اقتدار سمالا تو پاکستان میں جو پارٹی بھی اقتدار میں سے اوست ہوئی ہے وہ کچھ عرصے تک بڑی خاموشیت پر سا جاتی ہے اور پھر چونکہ کنٹرول میڈیا ہے تو میڈیا ہمیشہ اس کو پورٹری کرتا رہا ہے کہ لوگوں نے وائیڈلی والکم کیا ہے حتیٰ کہ آوستڈ پارٹی نے بھی اور اس کے کارکونوں نے بھی اپنے تہیں خوشی بنائی ہے لیکن مشاہد اللہ خان نے اس میتھ کو اس وقت ٹوڑا کہ جب انہوں نے کراچی پرس کلب میں ایک پرس کانفرنس کی گرفتاریوں سے بچتے بچاتے وہ پانچے آج بی بی سی میں یہ رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے ان کے حوالے سے اور پھر کراچی کا جو مشہور چوک ہے جس کو ریگل چوک کہتے ہیں اور عمومی تو آپ پہ سیاسی پارٹیاں جب بھی اپنے جذبات بارمی کا اظہار کرتی ہیں تو ریگل چوک پہ مظاہرہ ہوتا ہے ان نے کال دی ہوئی تھی اور اس پہ جب انہوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے اور مشرف کے خلاف نعرے نعرے لگائے تو قبل اس کے کہ جو باقی مسلم لیگ کے ذمہ تھے وہ ان کے قریب پانچ تھے پولیس نے ان کو دبوچ لیا اور ان کو گرفتار کر لیا اور وہ لمبے عرصے تک گرفتار رہے ان کے ساتھ وہ تارک محمود خان صاحب بھی تھے میرا خیال ہے یہ دو آدمی تھے بس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں ہیں جمہوریت کے لیے جمہوریت کی بحالی کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں لوگوں کے حقوق کے لیے قومی تشخص کے لیے اپنے وسائل پہ اپنے قوم کے قبضے کے لیے اور ان وسائل کا عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہونے کے مطالبے کیے اور اس جرم میں وہ قید و خانیت کی تہذیب اور اس کی بقاہ کے لیے ایک احساسہ ہیں تو مشاہد اللہ خان بھی ایک ایسے ہی رینما تھے جو اپنی پارٹی کے بہنتہا وفادار تھے اپنی قیادت سے وفادار تھے اور جمہوریت جو ہے اس کے لیے انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ ان کی زبان جمہوریت کے حق میں بات کرتے ہوئے ان کی زبان میں کبھی لکنت نہیں آئی اور عامروں کو چیلنج کرتے ہوئے بھی وہ کبھی جو ہے وہ ہچکچائے نہیں باقی سینٹ میں میں پہلے ہی کہا کہ ان میں بے پناہ حصہ مزا تھی خاص کر کے فواد حسین چودری کو جو اس وقت وزیر تکنالوجی ہیں سائنس ان ٹکنالوجی تو ان کو وہ بہت چھڑا کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ جب وہ اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو فواد حسین چودری بولے تو انہوں نے بڑے یعنی سیڈنلی بہت جیسے ہرت کا مظاہرہ کیا انہیں کہا کہ اس کو تو میں بھانڈ گیا تھا گھر میں یہ پھر کھل کے جہاں آ گیا اور عمومی تو اب وہ ان کو ڈبو کہا کرتے تھے برحال یہ تو ان کی نوک جوک تھی جو اسمبلی میں فلور پہ کئی لوگ فیصل جوید کے ساتھ ہی ہوتے اس کو بچوں کہتے تھے بیٹا کہتے تھے ناوہ کہتے تھے اسمبلی یہ بھی ان کے سب بڑی سرفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی اسمبلی میں مولانا شاید منورانی دیگر لوگوں میں بھی بڑی خان عبدالولی خان میں بڑی حصے مزا ہوتی تھی اور اس وقت کی اسمبلی کی کاروئیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہاں پتہ چلتا تھا کہ ہاں کوئی کوئی اقتدار میں بیٹھا وہ اور کوئی اس کی اپوزیشن کر رہا ہے جی اب تو ظاہر ہے کہ وہ وہ محول بھی نہیں ہے اور پالٹکس میں وہ تہذیب بھی نہیں رہی ہے پجابی میں کہتے ہیں جے کون نے جے کھانا لے ایک تو تو میمے کا ایک پورا محول ہے اور دراصل یہی اسٹیبلشمنٹ کی اور غیر جبکی کوتوں کی جو ہے خواش ہے منشاہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے برسا برس محنت کی کہ پالٹکس جو ہے وہ نظریہ کا نام نہ رہے کسی مقدس مشن کا نام نہ رہے بلکہ اس کو تو تو میں میں الجا دیا جائے تاکہ عوام اپنے دوستوں یا دشنوں کو پہچان نہ سکیں اور جمہوریت اور جمہوریت کے پھیل کو محسوس نہ کر سکیں تو جو کہ ابھی بھی کہنے کو تو جمہوری دور ہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی زبا مرنی ہے اور جو بھی کوئی اکمرانوں کے کسی کول و فیل کے اتضاد کو جاگر کرتا ہے تو اس پہ فوراں ہی ادارے ٹوٹ پڑتے ہیں برحال ہماری دوا ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب کے لوائکین کو صبر جمیل دے اور ان کی یادیں اور باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی یاد رکھے گی تو کوئی بھی فرد جو پالٹکس میں متحرک رہا ہو یقیناً اس کا ایک خلا تو ضرور رہتا ہے وہ چاہے ریاست جمہ کشمیر کا کوئی فرد ہو ہندستان کا کوئی فرد ہو یا پاکستان کا جیسے ہندستان میں بھی بہت مقتدر لیڈرز جو ہے وہ نہیں رہے اور وہاں کی سیاست میں بھی جو ڈیکلائن آیا ہے تو اپوزیشن کو دیکھیں یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو اب وہاں بھی کوئی نظریات پر بات ہونے کے بجائے جو حکمرانوں کی طرف سے مطالبات کو ہم دردانہ طور پر سنیں اس کو بھی جو ہے وہ ترش زبان میں اس کو جواب دیا جاتا ہے ان کی حبل بطنی پر سوالات اٹھائی جاتے ہیں یہ پاکستانی پالٹکس کا خاصہ ہوتا تھا عمومی طور پر مجھے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ بھی بدلتا ہے نا حضب اختلاف کو ہمیشہ انپیٹریٹک اور اس کو مذہب کے حوالے سے بھی ہمیں ہمیشہ تنقید کا سامنا رہا ہے تو اب ہندستان کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں انڈین ڈیفرنٹ انڈین ٹی وی چینلز کو یا ٹاک شو کو تو یقین جانیے کہ دو تین جو چینلوں کو چھوڑ کے باقی تو کسی کو دیکھنے کو بھی جو کسیانوں وہ نہیں ہوتا اور آج اتنے دنوں سے وہاں کسیانوں کا ایک اعتجاب جاری ہے تو بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنا بڑا انسانی علمیہ ہے کہ اس یعنی کسی بھی معاشرے کی کسان جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں اس اس ملک کی ترقی اور تعمیر میں اور لوگوں کو رزق یعنی گزاپ بچانے میں کسانوں کا اتنا بڑا رول ہے اور ان کے دکھ اور ان کی کنسنس کو سمپیتھٹیکلی کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوزائیٹی کے اندر کتنی بڑی بے حصی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کورپریٹس کا کتنا دباؤ ہے کہ حکمران جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے کسانوں کو ترہ ترہ کے ناموں سے پکارتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اترجاج کا موقع ہی نہیں دانا چاہیے تھا بلکہ اس سے پہلے ہی ان کے نمائنوں کے ساتھ نگوسیشنز کر کے ان کے مطالبات کو مان لیا جانا چاہیے تھا کسانوں کو جہل میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کو قید کا شکار بنا دینا تو اینی ہو یہ تو کچھ تعمیدی باتیں تھیں باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے جو سینٹ کے آہ اوپن بیلٹ ہو یا سیکریٹ بیلٹ ہو اس پہ سوال ہے آہ زیرے بیس ہے سپریم کورٹ میں آج تو انہیں بڑا جیب صحیح بات کہہ دیا انہیں کہا جی کہ اگر جس پارٹی کی جتنی سیٹیں بنتی اگر اس سے کم ملیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ججز جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جی ان کو پہچانیں گے کیسے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججزوں کی ایک فرسٹیشنز بھی ہے کیونکہ ماضی میں یہ اپنے فیصلے بے دھڑک اور بے ججک اس لیے سنا دیتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لکھے لکھائے فیصلے مل جاتے تھے اور وہ صرف اشک شوئی کے لیے دونوں طرف کے بکلا کو سنتے تھے اور اس کے بعد فیصلہ تو جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ سنا دیتے تھے اور شاید کسی شاعر نے کہا بھی ہے کہ ایمن صفور لکھا ہے جو فیصلہ وہ تمہارے چہروں سے آئیان ہے تمہارے مارکس سے آئیان وہ پورا شہر مجھے اس وقت ذہن سے پٹو صاحب نے بری عدالت میں کہہ دیا تھا مولی مشتاق کی طرف دیکھ کے بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے مجھے معلوم ہے آپ نے کیا لکھنا ہے تو تو بات یہ ہے کہ یہ کہانی بہت لمبی ہے اور پاکستان کی عالی عدلیہ نے حالانکہ جس جس جو کانسٹیٹوشن کو ان کو عزت اور توقیر دیتا ہے ہاں اگر وہ ناکام ہیں تو اسی کانسٹیٹوشن کے تافز میں اور جہاں جس جوڈیٹوشن کا چیف جسٹس جو ہے نا وہ ارشاد حسین ایمن جیسے لوگ جو ہے رہے ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ایک فرد وائد کو کانسٹیٹوشن کے اندر ترمیم کا دے دیا تھا تو کیا بہیر ہے اس سپریم کورٹ سے بھی کہ یہ بھی جگہ ابھی کیونکہ تھوڑا سا فیصلہ اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ورنہ تو اگر پہلے والی صورتحال ہوتی تو وہ بھی یہ کر دیتے لیکن کیونکہ اب پی ڈی ایم آہ کا جو ایک آلائنس ہے اس آلائنس کا برحال ایک دباؤ موجود ہے اور پھر پی ٹی آئی کی جو حکمت کے بارے میں بھی لوگوں کی جو کیا سرائیاں ہیں تو وہ تھوڑا سی ان لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے کہ کہیں ہم کوئی لیکن جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ بہت ہی ان کانسٹیٹوشنلی سوال ان کے پاس بھیجا گیا تھا کہ کیا جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے بجائے اوپن بیلٹ کانسٹیٹوشن میں ترمیم کے بغیر ہو سکتا ہے یا نہیں جو جو صدارتی ریفرنس تھا وہ سپریم کورٹ سے ایک ایڈوائز لینا چاہتا تھا کہ کیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو پندرہ دن دیئے اور پندرہ دن تک وہ مسلسل جو پولٹیکل سسٹم ہے جو ڈیموکریسی ہے اس کو کوستے رہے اور جن کے سامنے وہ کوستے رہے ان کے بارے میں وہ جنرل وہ جو جو چیف جسٹس ساکم نصار یا دوسرے جتنے بھی اسے جنرل وہ جنرلی نام آتا ہے ان کا جو جسٹس ان کے ساتھ لگا نا میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ہو جاتا ہے جیم دبل جیم ہے تو وہ جناب ہیں جسٹس خوصہ کو لے لیں تو آج جو کچھ لکوں آج جو پاکستان کے اندر جو دانشور اور صافی اور اپوزشن ان کو جن ناموں سے پکارتی ہے تو میں حران یہ ہوں کہ یہ لوگ ہیں ان سے بھی کوئی عبرت پکڑنے کے بجائے ہیں وہ اس طرح کی تجاویز پوچھ رہے ہیں آہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ادارے سے یہ تو وہ کوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی بات جورت بندہ نہ کرے گا تو انہوں نے دو دن ان کو بلیا اور دونوں دن انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور وہ سٹینڈ یہ تھا کہ جناب ہم نے ہم اگر الیکشن کروائیں گے تو وہ کانسٹیچوشن کے مطابق اور کانسٹیچوشن کی سیکشن ٹو ٹوانٹی سکس جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ سیکریٹ ویلیڈ سے ہوگا اور سیکریٹ ویلیڈ کا مطلب سیکریٹ ہے یہ فار آور سیکریٹ ہے اس کو کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ کس نے کس کو ووڈ دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی نشان ایسا ہو کہ جب کبھی کوئی تحقیق کی جائے اور بڑے جو ہے وہ تماشا لگایا انہوں نے ایک آخری تجویز دی کہ اس میں کوئی ایسا بار کوٹ لگا دیا جائے بیلٹ پہ کہ تاکہ اگر چک کیا جائے تو پتہ چل جائے کہ جوانب وہ یہ کس کس کا ووڈ سا تو اہنی ہو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سیکریٹ بیلٹ ہو یا آپن بیلٹ ہو اس سے ہماری بحث نہیں ہے بحث دراصل یہ ہے کہ کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوا اور کانسٹیٹوشن کی کسی بھی کلاس کو چینج کرنے کے لیے کانسٹیٹوشن نے بتا ہے کہ یہ اور کوئی اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں کر سکتا سوائے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے جی ایون اگر سپریم کورٹ کسی قسم کی کوئی ڈریکٹیو دے جیسے جو ایکسٹینشن کا ایشو تھا آرمی چیف کا تو وہ بھی یعنی بعد ازاں جو 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 کانسٹیٹوشنل ایکسپورٹ سے انہیں کہا کہ یہ غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ نے اس میں بھی مداخلت کی اور چھے مہینے کا ایک ایکسٹینشن دی ہے اس کا سپریم کورٹ کو کوئی اختار نہیں تھا چونکہ یہ اختار جو ہے وہ صرف کانسٹیٹوشنلی صرف پرائم نیسٹر کہا کہ وہ ایکسٹینشن دے یا نیا آرمی چیف لے آئے لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنے اخترار کا استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا ہی ایک سارہ لے کے کہ جب تک پارلیمنٹ کانسٹیٹوشنل اس میں کوئی ترمیم لاتی اس وقت تک یہ کنٹینو رہیں گے حالانکہ اگر سپریم کورٹ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا تھا تو یا تو وہ سٹائک ڈاؤن کرتے کہ نہیں مردلہ بھی ہے کہ ایسی کوئی پروویئن موجود نہیں ہے لہذا جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پرائیمنٹ جو ہے وہ آ تین سال کی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے یا وہ کہتے کہ یہ پرائیمنٹ کا اختیار ہے لیکن خود سے کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دینا یہ تو سپریم کورٹ کا بالکل کوئی اختیار نہیں ٹا لیکن پاکستان کا بابا آدم نارالہ ہے اور وہاں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی اور چونکہ پاکستان کی پلیٹیکل پارٹی جب آرمی چیف کا نام آتا ہے تو پھر پوری جو پارلیمنٹ کا اندر بیٹھے ہوئے لوگیں قدم کا لوگوں کو چھوڑ کے تو پھر کس کی حیمت ہے کہ وہ کوئی کانسٹیٹوشنل کوسچن اٹھائے ریز کرے کہ سپریم کورٹ یہ کیسے یہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے بلکہ وہ تو سارے ہی اتنے بیتاب ہوگے کہ کس وقت یہ ایمنٹمنٹ آئے اور ہم ایمنٹمنٹ کر کے تو اس کو اس کی توسیح کر دیں ہاں کچھ غلط فہمی ہے اس میں بھی لوگوں کی جو جو ایجوکیشن نہ ہونے کی بیٹر سے لوگ ایک دوسرے کو یا پارٹیوں کو مورد ارزام ٹھراتے ہیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو جو پرائیم نیسٹر کا آفیس ہے کانسٹیٹوشنلی دیکھنا یہ تھا کہ کیا پرائیم نیسٹر کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے پرائیم نیسٹر نے تو ایکسٹینشن دے بھی تھی تین سال کی سپریم کورٹ میں یہ سوال پیدا ہوا تو ایلٹی میٹلی پارلیمنٹ نے یہ اختیار پھر یعنی اس کو کہتے ہیں ری اٹریٹ کیا کہ یہ اور کنفرم کیا کہ یہ پرائیم نیسٹر ہی ہے جو اپائنٹ اپائنٹنگ آثارٹی ہے اور پرائیم نیسٹر کا اوڈا ہی جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کر سکتا ہے لیکن اس میں کئی لوگوں نے جو ہے وہ کہانیاں بھی کڑھی کمپرومائزز بھی این آر او بھر کیا کیا ایک دوسری گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ آرمی پہ بھی رہے اگرچہ اس طرح کی پاورز پہلے بھی موجود تھی یا پریزیومڈ پاور تھی لیکن تب بھی اس اس کا تو کوئی خیال نہیں رکھا گیا برحال یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور جس منتوں اور ترلوں پہ وہ آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے اٹرنی جنرل کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان ججز نے اس فائف رکنی جو بینچ ہے اس ججز نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے تو جو ہے وہ فلور کراسنگ یا کوئی اگر اپنی مرضی کے مطابق ہے تو ووٹ نہ دے پائے بلکہ وہ پارٹی کی جو ٹائٹ ڈسپلن ہے اسی کو فالو کریں تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جناب میں جس پارٹی کی تو کی اکثریت ہے تو وہ اگر اکثریت ٹراسلیٹن ہوئی سینٹ میں تو وہ جو ذمہ دار ہے وہ الیکشن کمیشنر ہے الیکشن کمیشنر نے وضاحت یہ ہے کہ بھئی یہ جو جب سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے تو ہر بندہ ووٹ کاسٹ کرنے میں آزاد ہے وہ جس کو بھی دے اس پہ فلور کراسنگ کی کلاس کا اطلاق نہیں اٹھا ہاں اگر کوئی انفیر مین سے لائک پیسہ لگا کے آیا ہے تو اس کے لیے ثبوت چاہیے اور اگر کوئی وہ ثبوت لائک میز الزام نہیں ثبوت چاہیے تو ان ثبوتوں کی روشنی میں ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے پیسے دے کے منتخب ہوا یا جس نے پیسے دیئے یا جس نے پیسے لیئے تو ان کے خلاف جو ہے وہ لیگل کاروائی کی جا سکتی ہے اور یہ کانسٹیٹوشن کے اندر موجود ہے تو برحال ابھی تو چونکہ بیعث ہونا باقی ہے اور پھر بائیسٹ آٹیچوٹ یہ بھی تھا کہ آج سندھ کے جو آٹانی جنرل تھے وہ جب دلائل دے رہے تھے سیکرٹ بیلٹ کے حق میں اور اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کانسٹیٹوشن میں ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے ججز کی بیزاری کا یہ عالم تھا کہ ابھی ان کے دلائل جاری تھے تو چیزیس نے ان کو کہا کہ ٹینکیو وری مچ ہم نے آپ کو سکتی ہے اور پھر اس نے کہا کہ جنہاں میرے دلائل ابھی باقی ہیں میں دلائل ابھی جاری رکھے وہ میں نے کنکلوڈ نہیں کیا تو یہ عالم ہے فرسٹیشنز کا تو ابھی تو رضا ربانی بھی بیٹھے ہوئے پیش ہیں شاید کل وہ ہو کل برشتہ زفر علی بھی آئیں گے پھر نون لیک بھی ہے اور پھر بھار ایسوسیشنوں کے تو آئی تنگ کہ ججز کی جو تھوڑی بہتی کوئی قصر رہی ہوئی تھی تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلی بیسوں میں وہ قصر نکل جائے میرا خیال ہے ایک اور بات ہے کہ وہ اپنے ہمارے ہوتے تھے بڑے محترم بکیل جناب شریف الدین پیرزادہ صاحب وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں جن کی وفات کا سب سے بڑا نقصان اسٹیبلشمنٹ کے دور ہوا ہے کہ ججزوں کو ابھی خود ہی سب کچھ ٹونڈ رہا پڑتا ہے نہیں تو وہ پہلے ہی وہاں سے کچھ لکھ لکھا کے بے دیتے تھے تو یہ اسی پہ فیض لگا دیتے تھے دیکھیں شریف الدین پیرزادہ بھی جو ہے نا وہ اسی وقت ہے ان کی ان کی قانونیں مشغافیاں چل پائی ہیں کہ جب آمروں کے یا ڈنڈا موجود تھا بس اسی کے ساتھ وہ کوئی کوئی کبھی مدب یہ ہے کہ کوئی کانسٹیٹوشن کی کوئی لیگل بیٹل جو ہے وہ اپنے دلائل اور برہین سے نہیں جیتے بلکہ وہ ماشاءاللہوں کے سارے آمروں کے سخارے اور آمروں کی مرضی کے مطابق جو بھی وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ لینا چاہتے تھے تو اگر وہ شریف الدین وہ آج بھی اگر جیسے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لینا تھا اس میں آرمی انٹرسٹیٹ تھی تو اس کو سیسلین مافیا بھی بنایا جو ان کا تھری ٹائم پرائم نیسٹر رہا ہے اس پہ اس کو را کا ایجنٹ بھی بنایا اس کو موڈی کا یار بھی بنایا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا یہ ڈیکلائن جو ہے وہ اس اس حد تک آگیا ہے کہ ہر وہ آدمی وہاں کسی نہ کسی الزام کی زد میں ہے جو حق اور سچ بات ہے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہی ہے یا نہیں کہی ہے یہ بھی سوال دیگر ہے لیکن جو کوشش بھی کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے سر پہ ہاتھوڑا مارنے کی کوشش ہوتی ہے اور سپریم کورٹ انفارشنیٹلی اس چیز کا ٹول بن گیا ہے حالانکہ لوگوں کی یہ امیدوں کا مرکز ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اگر حکمرانوں کی کسی ظلم و زیادتی کے خلاق کوئی ریمیڈی لینی ہو کوئی داد رسل لینی ہو تو سپریم کورٹ موجودہ اور وقت کے حکمران بھی ہمیشہ سپریم کورٹ سے آم خائف رہتے ہیں اور وہ تھوڑے بہت جو ہے آم اس 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 پہ آ یعنی ایک ان کو ایک خطرہ لاکھ ہوتا ہے کہ کہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے کسی ظالمانہ اقدام کے خلاف سموٹوں نہ لے لے آپ یہ دیکھئے کہ جو کام ان کے ذمہ ہوتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں یہ کبھی حسنتالوں میں گز جاتے ہیں کبھی سیویل بیروکریسی کو کبھی دیگر بیروکریس کو ابھی آج کال ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ان کے اٹھے چڑھا ہوا ہے تو اس کو بیزت کرنے کی حد تل امکان کوشش کرتے ہیں اور یہی کہ جناب آپ ذمہ دار ہیں بھئی انصاف پاکستان کے لوگوں کو انصاف دلانے کے ذمہ داری آپ نے لیے تو آپ نے کتنا ایک انصاف پاکستان کے اندر قائم کیا ہے جمہوریت کا حلف آپ نے لی ہے تو جمہوریت کے لیے جو ہے وہ آپ نے کیا قربانی لی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ کون سا جج ہے جس پہ یہ الزام رشوت لینے کا نہیں ہے جس کو دباؤ قبول کرنے کا نہیں ہے اور خود ججز نے ریٹائر ہونے کے بعد کئی ججز نے اس دباؤ کے دار فیصلے کرنے کا اقرار بھی کی ہے تو سو ججز کو دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھاکنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی جو ہے وہ جسٹس گلزار کی جگہ یا کسی کی جگہ نہیں جانا ہے لیکن ہم رکھتے ہیں کہ جس ملک کے علا عدلیہ انہیں کا ان کو عزاز حاصل ہے تو اس کے مطابق بھی بھی ویسا کریں جس سے کہ کم از کم لوگ ان عدالتوں میں جاتے ہوئے کمفرٹبل فیل کریں یہ حکمرانوں کے ناک کا بال بننے کے بجائے ان کو اپنے کانسٹیچوشن کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے اور آپ دیکھیں تنقید ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر تنقید ہے اس وقت ہے اور میں دیکھے ہیں خاص کر کے جو جو ازاد میڈیا لائک سوشل میڈیا تو جس کے اس رویے اور اس کردار کو بہت تنقید کا نشانہ بنائے ہے اور بعض بہت بڑے جو کانسٹیچوشنل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی ججوں کے اس رویے اور ان کے اٹھائے ہوئے سوالات اور بار بار جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر یہ زہر دینا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں تو یہ یہ غیر ضروری طور پر ایک دلچسپی کا ازاد ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا یا نقصان پہنچ جائے گا بات یہ ہے کہ ان کو جو لوگ یہ استطاعت لے کے درخواست لے کے سپریم کورٹ کے پاس پانچے ہیں تو سپریم کورٹ کو سب سے پہلے ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ سارا میکنزم ہے پارٹیوں کے ممبر آپ کے ہیں ٹکٹ دے کے آپ نے ان کو ایم پی اے بنایا ہے اور اب آپ ان کا اعتصاب جو ہے وہ خود کرنے کے بجائے آپ ان کی کردار سازی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کرونا چاہتے ہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کا بھی بہت بڑا علمیہ ہے سب ایک اور مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو سوالات ہے اپنے ایم پی ایس کے ان کے ضمیر ان کے شعور اور ان کے جو ہے وہ پولٹیکل کمیٹمنٹ پہ تو یہ بہت شرم کی بات ہے پی ٹی اے کی قیادت کے لیے کہ آپ نے بائی سال میں یہ سٹف اگٹھا کیا تھا کہ جس کو آپ سجھتے ہیں کہ اگر میرا ان کو خوف نہیں ہوگا تو یہ آزادانہ طور پر میرے جاری کیا ہوئے ٹکٹ گولڈرز کو ووٹ نہیں دیں گے تو خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پولٹیکل پارٹیز کی بھی اپنی کمزوریاں ہیں کامیاں ہیں آہ جو جا کے تو یہ سپریم کورٹ سے اپنے ہی ورکروں کی کردار سازی کرانے کی کوشش کر دیں ان سے سپریم کورٹ سے اخلاقیات آہ کا ان سے آہ درس دلواتے ہیں اور پھر اپنے دیگر اداروں کو جو ہے وہ آہ سپریم کورٹ کے ججو سے بیزت کرواتے ہیں مات یہ ہے کہ یہ جو آہ پارٹیز کا مسئلہ بھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کو سپریم کورٹ میں چلے گئے اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو میں بھی تھوڑا دیکھ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں اس میں نہ ہی تو یہ مسئلہ کوئی پنجاب میں لیندین کا ہو سکتا ہے نہ ہی سندھ میں کیونکہ پنجاب میں ایک دوسرا سسٹم ہے پچیس چھبیس ایم پیے کو کون کروڑ کروڑے کیسے کیسے کروڑ دے گا سندھ میں بھی یہ کام ملسلہ بنتا ہے پی کے پی کے میں اور بلوچستان میں کیونکہ وہاں پہ ایک بندے کے پاس زیادہ ووٹ دینے کی ایک کیا کہتے ہیں اس کے پاس اختیار ہے دوسری بات سر یہ ایک اور پوچھنی تھی آپ سے ابھی بات آگئی کہ کل مریم نواز صاحبہ تھی کرک میں نشیرہ میں وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رینما تھے اپنے مولانا فضل رمان صاحب کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی بڑے بھائی مولانا اطاع رحمان صاحب انہوں نے اس ایم پیے کی الیکشن پہ اپنا امیدوار جمعیت علماء پاک اسلام نے بٹھا دیا ہے جو نیا معاہدہ آیا ہے پی ڈی ایم میں کہ جہاں پہ جس پارٹی کا کوئی امیدوار جیتا ہوگا ہم الیکشن میں اسی کی سپورٹ کرے کریں گے جمعیت انتہابات میں اب وہ تو چلو ابھی ہوگا وہ کریں گے اور ایک نئی خبر آگئی کہ جو ڈیوڈ روز ہیں انہوں نے بھی ایک ابھی بیان جاری کر دیا جی انہوں نے کہا جی کہ موسوی صاحب نے مجھے بلایا تھا اور وہ بات تھی لیکن موسوی صاحب ہم سے ڈائی ملین پونڈ اور مانگ رہے تھے معلومات دینے کے لیے ہم نے تو خیر کیا مانگنے تھے کہ وہ میرا خیال ہے یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہے یہ کوئی دین دین کے معاملے میں آگے چل رہا رہے وہ کہنا جی ڈائی ملین پونڈ اور مانگے تھے انہوں نے دیکھے جی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ان لوگوں کو اس بات سے کوئی گرز نہیں ہے انہوں نے وہ وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ چوروں کا مال ڈانگن گھاس اور ڈانگوں سے گزہ جاتے ہیں تو لہٰذا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیکس پیر کا محنت کشوں کا ہے تو یہ لوگ تو اسی طرح امیر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی فرکٹری تو لگائی بھی نہیں ہے ان کے یہ کھیتوں پہ تو کوئی کام کرتے نہیں ہے دادا وراست ان کے پاس کچھ ہے نہیں جن کے پاس ہیں تو ان کو بھی یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سارا کاروبار بند کر کے ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں براڈ شیٹ جو ہے جو چیزیں بھی انفولڈ ہو رہی ہیں یہ پاکستان کے لوگوں اور وہاں کے جو 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 پرٹیکل ورکرز ہیں جو ہمارائیس ڈیفینڈرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک کمپنی ہے جو کام ہی پیسو پہ کرتی ہے تو وہ تو جو ہے وہ فری بریک فاس تو نہیں کروائی گیا آپ کو اگر موسبی نے پیسے مانگے ہیں کہ میں اگر انفرمیشن آپ کو دوں گا تو میں اس کے پیسے لوں گا تو وہ تو وہ تو کام ہی یہی کرتے ہیں دیکھنا جس طرح کوئی وکیل جو ہے اس سے کوئی مشراب مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ گھنٹوں کے حساب سے نہیں منٹوں کے حساب سے چارج کرتا ہے اگر آپ پہ پاٹ کریں گے تو پھون پہ بھی وہ چارج کرے گا چاہ جائے کہ ایک جنسی ہے جو انہوں نے بنائی ہے اس طرح کی ایسرس اور اس طرح کی ریکاوریوں کا حوالے سے اور اگر ان کے پاس کوئی انفرمیشنز ہے تو اور اس یقیناً اگر اس وقت جو ہے وہ وہ ڈیوڈ روز کو یہ یقین ہوتا کہ اس کے پاس کوئی کریڈبل انفرمیشنز ہوتی تو اس کو ڈھائی لاک پاؤنڈ دینے میں چونکہ گورمت پاکستان تو نواز شریف اور شہباز شریف اور پولیٹیکل پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً جو ہے وہ سکسٹی فائی ملین ڈالر دے دیا جو ڈھائی لاکھ کی تو ڈھائی ملینز کی تو کوئی مطلب یہ کوئی اوقات ہی نہیں ٹھی وہ یقین دے دیتے لیکن انہیں تھوڑا بور یہ ڈاؤٹ گزرا ہے کہ موسوی صاحب کے جو ہے نا وہ باتونی بہت زیادہ ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہیں اور یہ تجربہ چونکہ جو ہے وہ بریسٹر شہزاد اکبر کو بھی اس لحاظ سے ہے کہ وہ ساری اگر اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ گھر جاننداری سے یہ دیکھیں اور 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 مارجن دے مطلب یہ کہ جو ہے نا ان کو بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دیں تو ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے موسوی صاحب نے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں تو بجائے جو ہے وہ اپنے نواز شریف صاحب کسی کٹارے میں کھڑے ہوٹے اس سے تو جو ہے وہ پورے پاکستان کی جتنے بھی جنرلز جو نیب کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور اور جتنے بھی اس نیب کے بکلا رہے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کٹارے میں کھڑے ہو گئے ہیں اب چکے پاکستان میں تو انصاف جو ہے نا وہ ذاتی پسند و ناپسند کی نظر ہے لیکن عام جو تیزیہ کار ہیں جو لوگ اس ساری کہانی کو جنہوں نے انفولڈ ہوٹے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو یہ یقین کرتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ انہوں نے نواز شریف کی دشمنی میں کیا اور جس وقت نواز شریف جو ہے وہ جلاوٹن ہوگے تو ان کی انٹرس کم ہو گئی نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو جو دوزار تین میں وہ مائدہ ختم کیا لیکن پھر اس کو کنٹینیو بھی رکھنے کے لیے نگوزیشنز کرتے رہے تو کرتے کرتے آلٹی میٹلی انہوں نے صرف برادشیٹ اور وہ جو دوسری دو کمپنیاں تھیں ان کو ان کو تقریباً برادشیٹ کو ملا ہے اور اور ڈیڑھ ملین جو ہے وہ اس کی تو ایسے ہی تائیس باتیس میلین ڈالر جو ہے وہ تو دے دیا ان کو باقی اس پہ جو ٹوٹل اخراجات آئے ہیں اب عدالتی خرچے دوسرے خرچے بکلا کے پھر وزیروں مشہیروں اور نیر کے عدداروں کے دورے اور فائف سٹار اٹلوں میں کیا یہ جا کے تو یہ کیس پڑا صرف نواز ایک فرد کی دشمنی میں ہے ایسا اگر برامت کرنے ہوتے تو دو سو بندوں کی لسٹ تھی تو پھر دو سو بندوں کا چلو جی نواز شریف کو بائنس کر کے تو باقی لوگوں کو لیکن باقی لوگوں میں یہ انٹرسٹیڈ نہیں تھے ایسے جیسے پاناما کیس میں نام تو جو ہے نا وہ دو سو سو بندوں کا نام آیا لیکن انہوں نے مکرمہ کس کے خلاف کھڑا کیا اور اس میں بھی یہ کچھ پروف نہیں کر پائے اور آلٹی میڈلی نواز شریف کو اختیار سے بداخل کیا اس بنیاد پہ کہ جی آپ نے اکامہ لیا باتا اور آپ کی اتنی تنوا بنتی تھی اور وہ آپ نے اپنے جو ایسےٹس میں اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا تو وہ پاناما کی تو ساری کہانیاں جو ہے نا وہ تو تحلیل ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھیں ہاں ہم تو کسی کے کوئی فیور نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے سسٹم سے کوئی بینیفٹ لیا ہے کوئی کیک بیکس لیا ہے کوئی رشوت لیا ہے پاکستان کے ٹیکسپیرز کے پیسے کا کوئی زیان کیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن پولیٹیکل بغس دشمنی اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کی جرم کی سزا دینا یہ ختم ہونا چاہیے اور اس وجہ سے یہ اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ انڈیموکریٹک فورسز کا جو بغز کینا اور جمہوری اور جمہوری قفتوں کے خلاف ہے جو ان کا دشمنانہ رویہ تھا اس رویہ کا یہ ہزار ہے یہ برادشیٹ ہو گئی یا جتنے بھی یہ کاروائیاں ہوئی ہیں اس پورے عرصے میں تو اب ظاہر ہے ڈیوٹ روز بھی اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہے عمران خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ شہزار اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر موسوی تو یہ ایک آپ کو ایک ٹرائکا لگ رہا ہے اور موسوی نے باتوں سے ان سب لوگوں کو اپنا حصیر بنا دیا ان کو بلند بلند باتیں بتائی اسی کی بنیاد پہ اس نے وہ آرٹیکل لکھ مارا اب وہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب وہ ثبوت مانگتا پھر رہا ہے اسے ایک بات آپ نے دیکھی ہے میں نے آج جو بھی نئی غور کی ہے تھوڑی سی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کانون کے بارے میں آپ ہم نے تو کوئی دو تین کتابیں آپ آگے پیچھے لے کہ کوئی پڑی لیکن ان میں کیا بتا لیتا ہے آپ نے پریکٹس کی ہے اس نے کہا نا ڈائی ملین پونڈ مجھ سے مانگ رہا تھا موسوی اور مصاوی نے کہا کہ یہ ڈائی لاکھ ڈالر پونڈ مانگ رہے تھے یہ جو وہ دس پرسنٹ والا ہے نا ہزا سسٹم نہیں وہ تو موسوی نے تو جو ہے نا وہ بلکہ یہاں تک کہا کہ اس کو اپنے مکان مارگیج کی مارگیج جانی تھی اور میں اس نے اپنا جب یہ کیا فک کیا تو میں نے ہی اس سے پوچھا کہ اچھا بھئی کتنا ہے مارگیج تو اس نے کہا کہ جی ڈائی لاکھ ڈائی لاکھ پونڈ تو اس نے کہا کہ پھر بھلا اس نے اس کو کہا کہ اگر یہ آپ سیٹل کروا دیتے ہیں ہاں تو یہ یہ آپ کا مارگیج میں دے روں گا بلکل وہ دس پرسنٹ بنتا ہے ڈائی ملین کا دس پرسنٹ بانے یا بیس پرسنٹ بانے برحال یہ ہے کہ اسی آفر کے باہر ہی تو اس نے یہ میٹنگ کروائی جی بلکل بلکل اور چیزیں چونکہ انفوڈ تیزی سے ہوئی تو یہ آگے جو ہے نا اس پر پردہ نہیں ڈال سکے چونکہ جو 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 کوٹ نے ڈسین دے لیا اور پاکستان پہ جو اور یہ پاکستان کے میڈیا میں آ گیا اور میڈیا میں بڑے بمانے پہ یہ بھی ہوا اور ڈیبیٹ اور ڈسکیشن شروع ہو گئی تو لہٰذا اب آگے کوئی جو ہے وہ ان کو مائیڈہ کرنا یا آگے مزید پیسے عصداریاں بانٹنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا تو یہ چیزیں تب جا کے تو اکسپوز ہوئی اور آستہ آستہ ہے کبھی کسی کا فوٹو آ رہا ہے کبھی کسی کی بات آ رہی ہے ادھر وائز تو اس سے بالکل یہ اظہار ہوتا ہے کہ جو روز ہے یا موسوی ہے یا جو انا شہزاد اکبر ہے یا عمران خان ہے یہ کلوز اسوسیئٹس ہیں اور اس پورے منصوبے کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں می بھی کہ عمران خان تو اپنی پولیٹیکل رائیویلٹیز کے اندر وہ چاہتا ہوا ہوگا کہ ان کے خلاف کچھ نکلے اور ان کو پنش ہو شاید اس اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی کمیشن کمانا نہ ہوا ہو لیکن موسٹی لوگ تو باقی جو ہے وہ اس 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 احساب کے نام پر پیسے کمانا چاہتے تھے اور انہیں پیسے کمائے لیکن چونکہ مساوی جو ہے مساوی ہے یا موسوی ہے وہ ذرا سماٹ آدمی ہے تو لہٰذا انہوں انہوں نے سب کو اس نے سب کو باتو باتو میں لگا کر آلیٹی میڈلی اس نے اپنے پیسے حصول کر کے اب evolving ابھی پاکستان کی جان brought نہیں چھوٹی وہ ابھی کہتا ہے بلکہ آپ کو میلینڈالر جو ہے یا پانڈ traced ہو رہا ہے وہ خرچہ مانگ رہی نا عدالت کا بھی میرا خیال ہے وہ عدالت کا خرچہ تو تب ہو کر نا کہ جب میں عدالت اپنے اگر عدالت نے اپنا آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ تمام جو خرچہ موسوی کا خرچہ اور عدالت کا خرچہ جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے چونکہ عدالت ہے تو جب بھی فیصلہ کرتی ہے نا تو وہ کسی نارملی تو وہ تو جو کیس آر جاتا ہے تو اس کے ذمہ ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ کر رہا ہوں کہ میبی کے کورٹ نے اس میں جو ہے وہ یہ نا ذمہ داری ڈالی ہو کیونکہ یہ اوٹ اپ کورٹ ایک اربیٹریشن ہوئی ہے نا اور اربیٹریشن کے نتیجے میں تو میبی کے نتیجے میں جو ٹوٹل اماؤنٹ رکھا گیا ہو تو اس میں جو کورٹ کا خرچہ ہے وہ یعنی موسوی کو ہی دینا پڑ رہا ہو برحال مالب یہ ہے کہ موسوی لائر ہے دوہزر بارہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا میرا خیال ہے نا دوہزر بارہ میں فیصلہ ہوا تھا کب ہوا تھا یہ دوہزر سولہ میں اچھا تو دوہزر سولہ کے بعد پھر پاکستان نے اپیل کی ہے میرے خیال اس کے بعد نہیں دیکھیں آپ ہی نے بھی ان کی جو ہے نا ویسے کلی اگر آپ یہ دیکھیں قانون کی نظر میں جو پہلی بار یہ ہے کہ انہوں نے مائیدہ مائیدے کے اندر جو مائیدے کی جو انگیریڈیٹس ہیں جو کلازز ہیں وہ ٹوٹلی پاکستان کے خلاف تھے وہاں کوئی کسی نے بندوق تو نہیں تھا نہیں براڈشیٹ کے پاس تو کوئی بندوق نہیں کی اس میں بہت سارے ایسے پائنچ تھے تک کہ براڈشیٹ کا دوبارہ ہاں یعنی مارز وجود میں آنے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا تھا لیکن چونکہ پاکستان میں انہوں نے اس کے اندر اپنی اپنے جو ہے وہ مراہت اور آپ نے باہر کے ٹور ساری چیزیں اسی میں سٹل کرنی تھی تو اس لیے کوئی کیس جو ہے نا اگر آپ اگر کوئی وہاں جائے اور وہ کورٹ سے جو پاکستان کے بھوکلا جو کچھ ارکومنٹ کرتے رہے چونکہ یہ تو ساری پروسیڈنگز ہیں ان ساری پروسیڈنگز کو دیکھیں گے تو انہوں نے کسی لاؤ پائنٹ پہ بھی ایجیٹیٹ نہیں کیا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی آر بیٹریشنز ایکسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کچھ لائیبلیٹیز ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہے آر بیٹریشنز جو ہے وہ تیہ کرے کہ کتنا آمونٹ تیہ کرنا ہے شوک صاحب اب میں نے ایک خواب سے سوال کرنا ہے بیسیت قانوندان جب آپ نے پریکٹس کی ہے اور آپ کا اس پہ جب میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں ایک آفیسر کہتا ہے کہ مجھے فلام بندہ رشوت دینے کی پیش کش کی تو میں نے اس کو گرفتار کر لی ہے اس کے پر چار لگ جاتا ہے جب کوئی رشوت دینے کی پیش کش کریں اچھا اگر رشوت لینے والا مانگتا ہے تو پھر وہ بھی گلٹی ہوتا ہے کہ وہ رشوت مانگی کیوں یہی بات ہے اٹارنین جنرل صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد میں لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ادائیگی کبھی دبائی میں اور ایسے بھی ہو جاتی ہے انڈی کے ذریعے اور پرائیم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی کیا اس چیز کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے اگر ایک غیر جانبدار کوئی ادارہ اگر ایسی تحقیقات کرے کہ وہ لوگ کون ہیں جن میں بوریاں کھولی ہوئی ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن نے پرائیم منسٹر کو آفر کی اور اگر آفر کی تو پرائیم منسٹر ان کا نام بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف ایک مقدمہ کیا جائے رشوت دینے کے الزام میں اور ادھر لینے کے انتظام میں دیکھیں بار یہ ہے نا کہ جب ملک کا پرائیم منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ آفر ہوئی ہے ستر ستر اسی اسی کروڑ کی تو باقی لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ہو رہی ہوں گی سپریم کورٹ کو اسی پر سو موٹو لے کے تو پرائیم منسٹر کو اپنی ادارت میں طلب کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایویڈنس پیش کریں بس چونکہ میس کہنے سے نہ تو کسی کسی کو بھی فرض کریں کہ کوئی افسر کہتا ہو کہ فلاں حلیم صاحب نے مجھے یہ آفر کی ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو سرکمسٹانشل ایویڈیکس دینے بڑھتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی بات کی جو تصدیق ہوئی ہے نا وہ ان کی اپنی پارٹی نے تصدیق کی ہے جی یہ بلوچستان کی پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ہم نے جا کے پرائیم منسٹر کو کہا اور دیگر لوگوں کو بھی کہ وہ جو قادر بلوچ نام کا میں ازاد ہمی دوار جو بھی کھڑے ہو گئے ہیں ازاد ہمی دوار اس نے کہا کہ یہ اس کی ملعبیہ کے آفر تھی اور یہ آفر ہم نے ملعبیہ کے ان کو بچائی اور ان کو کہا کہ یہ اس بندے کا پی ٹی آئی سے کوتہ لگنی ہے اس کو ٹکٹ نہیں دینا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ بلاخر اس کو ٹکٹ آوارڈ ہو گیا یہ تو سویر پروٹیسٹ اب تب پی ٹی آئی میمبرز فرم بلوچستان اس کے بعد وہ ٹکٹ اس سے واپس لیا گیا اور میڈیا نے بھی اس پہ بڑا شور شرابہ وہ کیا کہ دیکھے جی ایک آدمی جو پی ٹی آئی کا میمبر نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کروڑ پتی یعنی اس کی واحد کوالیٹی یہ تھی کہ وہ بہت بڑا ٹھیکے ڈار ہے اور وہ گروڑ پتی ہے دوسرے ممبر کی ممبر شاہ تو محتل ہو گئی ہوئی ہے دوزار تیرہ سے چونہ سولہ سے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا میٹر ہے کہ کس کی ممبر شاہ محتل ہوئی ہے یا نہیں لیکن وہ شخص ہے جس کے بارے میں وہاں کی مقامی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ پیسے لیے لیے گوم رہا ہے اس نے یہ آفر کی ہے یہ آپ کو بھی آفر کرے گا اور اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سے پہلے جو ہے وہ جو وہاں وہ بلوچستان پارٹی ہے جس کو باپ کرتے ہیں بات نہیں کس چیز کا وہ مخفف ہے تاریخ عوامی ہوتی کو ایسی ہے جی جی بلوچستان عوامی پارٹی عوامی پارٹی جی جی تو وہ جو ہے اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے تو وہ پی ٹی آئی میں کوشش کر رہا ہے اور اتنے ان نے کہا یہ فکر ہم نے پرائم نیسٹر کو بٹھائی اور بعد میں اسی آدمی کو پرائم نیسٹر نے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا تو جب انہوں نے یہ پرس کانفرنس کر کے کہا تو اب مالبیہ کے امرانہان جو ہے وہ اپنے مخارفین کے لیے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس آدمی نے کے بارے میں یہ کہا گیا جو یہ آفر کر رہا تھا اس نے پرائم پرائم نیسٹر نے اسی بندے کو فرسٹ اینڈ ٹکٹ جاری کر دیا دو دن تک ہیں فیڈرل کیبنیٹ کے منسٹرز جو ہے وہ اس ڈیسیئنس کو ڈیفنڈ کرتے رہے مختلف ٹاک شوز کے اندر اور یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے کہ وہ جی پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تھا تو پی ٹی آئی کا ممبر ہے تو بہرحال یہ تو بلب یہ ہے کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آخر آخر پی ٹی آئی کے لوگ ہی بھکنے کے لیے کیوں تیار ہیں چونکہ لیڈرشپ میں وہ کریکٹر نہیں ہے پیسے دے کے تو وہ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں اس لیے وہاں لوگ وہاں عمومی کلچر بن گیا ہے اس کو پیسے دو اس کو پیسے دو کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر جو کیس پی ٹی جائے کے خلاف آرن فنڈنگ کا چر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کوئی ٹرانسپارنٹ آدمی ہے اگر اس نے کوئی اپنی پالیٹکس میں اپنے فنڈز کے اندر کوئی ٹرانسپارنٹ سی رکھی ہو تو وہ کیوں اس طرح کبھی سپریم کورٹ میں جائے کبھی ہائی کورٹ میں جائے کبھی اس کے خلاف سٹی آرڈر لے اور آج چار سال سے ایک مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے ایلتوا میں ڈالا ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو سمینا چاہیے جو پالیٹکس کا اندر پہلے مانسی چاہتے ہیں جو پالیٹکس کا اندر ٹرانسپارنٹ سی چاہتے ہیں جو پالیٹکس کا اندر اکاؤنٹوبلیٹی چاہتے ہیں جو پالیٹکس میں پولیٹیکل پارٹیز کے برکروں کی عزت وقار اور 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 ان کا ان کو ان کے جو بھوک ہیں ان کا تحفظ چاہتے ہیں ان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں شوکرم ایک اور بات ارض کرتا ہوں یہ جو پریزیڈنٹ امریکہ ہیں یہ جو بائیڈن انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ولی عید جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہم نے ہم نے رابطہ رکھنا تو اپنے ہم رتبہ جو میرا یہ مقصد یعنی وہاں کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلیمان ہم ان سے اپنے رابطے رکھیں گے جو میرا جو ہم رتبہ ہے وہ بنتا ہے اور وہ نہیں ہے اس طرح کی بات ہے کل مریم نواز صاحبہ نے پنڈی میں اسلامباد میں بلوچی مسنگ پیرسنز کی فیملیز کے ساتھ اس اختجاج میں بھی شرکت یا کے ان سے ملاقات کی ہے آپ نے کل ہم نے بات کی تھی توڑی لیکن ہم وہ آخری ٹائم کا کل تک مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ بہت اختی بات کی ہے انہوں نے یہ بڑا ایک طبیلی میں میں یہ ان کے جو مسنگ پرسنز کے وہ رثہ ہیں ان کے دکھ کو ان کے گم کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میرا پورا خاندان خود اس عمل سے گودھ رہا ہے اور وہ نائن نائن منس جب میں جو ہے وہ ان فورس ڈس اپیرینسز کا شکار تھا سولیٹری کنفائنمنٹ بکت رہا تھا تو بعد میں میں نے دیکھا میری والدہ جو ہے وہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی میرے والد صاحب جو ہے وہ ہارڈ کے پیشنٹ ہو گئے میرے دو بھائی آپ یہ دیکھئے کہ سب ہی اس عرصے کے اندر جو ہے لوگ میری پوری فیملی کے لوگ جانا وہ مختلف ہیں ان کو امراض لاحق ہو گئی اور خاص کر کے ہارڈ پیشنٹس ہو گئے کچھ شگر ہو گی اور وہ سب جو ہے بہت اپنی ارلی ایج میں ہی یا جو ہے وہ خلے دیش دنیا سے نکل گئے ہمیں داغیں مفار کر دے گے تو یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے آدمی دیکھیں کوئی آدمی کسی ایکسیجنٹ میں یا بیمار ہو کے مر جاتا ہے تو جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے ہیں تو دکھ تو ساری زنگی رہتا ہے لیکن ایک اتمنان ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ آدمی چلا گیا لیکن اس خاندان کے لیے جن کا فرض جو ہے جن کا پیارہ مسنگ ہے وہ اغوا ہوا ہوا ہے تو ان کے لیے ہر صبح امید ہوتی ہے اور ہر شام ماتم ہوتا ہے تو سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کو اس پہ کانگنیزنس لینے چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کووننٹ اگینس ٹارچر جو ہے اس نے یہاں سائن کیا ہوا ہے لیکن اس کو ریٹیفائی نہیں کر رہے ہیں وہاں کانسٹیچوشنلی مطلب یہ ہے کہ جو ہے اور وہ بل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ایون جو 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 گورنمنٹ نے جو ہیمرا ایٹس کمیشن بنایا ہوا ہے اس نے بھی اس کو سائن کر کے لیکن وہاں کا جو وزیر قانون ہے وہ اس بل کو لے کے پیٹھا ہوا ہے اسی طرح یہ یہاں انہوں نے سگنچر کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ان فورس ڈسپیر رکھنا ایٹیز ایک گریٹ کریمنالٹی اور ایزا ملک جو ہے وہ کریمنالٹی کا شکر ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ بل بھی جو ہے وہ وزیر قانون کے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے تو یہ جو لوگ یونیٹ انڈیشن ہیمرا کانسل کے ادارے کے خلاف اکثر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں وہ اس ادارے کی جو قانونی آئینی اخلاقی احسیتیں کو سمجھتے ہیں وہ اس پورے میکنزم کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ریاستیں اس ادارے کے کس قدر دباغ میں ہیں اور انہوں نے کس کس طرح سے کون کون سے کوونیٹ انڈ سے سائن کروائے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو ایک ایک خوف لاحق رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف ہو اور اگر یہ ادارہ بھی نہ ہو تو پھر تو ریاستیں جو ہے وہ جس طرح جب یہ ادارہ نہیں تھا تو آپ دیکھیں کہ بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کے قتل عام کو ایک اس طرح قتل ہوتا تھا جس طرح آپ کسی پھول کے درخت سے اکھاڑ لیتے ہیں اس طرح لوگ شگل کے طور پر جو ہے وہ انسانوں کا قتل کرتے تھے اور کئی لوگ جو ہے وہ کئی 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 جگ کئی جزیرے تو درافت ہوئے لوگ وہ جو موت کے اس خوف سے جو بادشاہوں نے ان کے سروں پر مسلط کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہیں جزیرے درافت کیے باغ دور میں اور چھپتے چھپتے انہیں کئی دنیایں جو ہے وہ درافت ہوئی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اکیسمی صدی کے تقاضے جو ملک نہیں پورے کریں گے جو انسانیت کے خلاف اقدامات میں ہیمیرائیس وائلیشن میں انوار ہوں گے ایلٹی میٹلی ان حکمتوں اور ان ملکوں کو بکھنا پڑے گا یہ آپ رس شور کریں ہم اس پورے میکنزم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ صرف ابھی ابھی آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ ہر تین سال کے بعد صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پراغرس کیا کی اور پھر ساتھ میں ایک وارننگ دے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وقت بہت قریب آنے والا ہے کہ جب ان کا بہت سویر ہی ایسا ہی جیسے پاکستان کو کئی دفعہ کہا گیا کہ ٹیررزم ایمپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں ٹیرر فائننسنگ بند کر دیں ٹیرر انفروسٹرکچر کو ڈسمنٹل کر دیں یہ بھی وہاں سے ہوکے کہتے رہے کہ ہم نے ڈسمنٹل کر دیا آپ یہاں کوئی نہیں ہے لیکن ایلٹی میٹلی پاکستان ایف ایٹی ایف میں اس وقت گریلیس میں پڑا ہوا ہے اب چو بیس کو میں رہا ہے دوبارہ وہ اس کا اورا اجلاس اور یہ ورلڈ کومنیٹی میں اگر یہ ہو جو حکمت ہیں تیسری دنیا کے سمیتی ہیں کہ ہم ان کی آنکھوں میں دھول یوم رہے ہیں نہیں یہ ایک اولوشنری پراسس کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا پریشر ڈال کے آپ سے ریفارم چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا کو ڈسٹرب کیا جائے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جو ملکوں کو توڑ دیا جائے اور اس کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو تو کیونکہ متبادل آپ دیکھیں کہ چائنہ کے بارے میں حالانکہ سویر سویر ریزرویشنز ایف ورلڈ کومنیٹی کی ریگارڈنگ ہیمرائیٹس وائیلیشن لیکن بعض وہاں جو اعلانگی کی تحریکیں ہیں خاص کر کے طبط کی تحریک اس تحریک کو فورسفلی اس لیے سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی ہیوڈ عبادی کو جو منیج کیا ہوا گیا ہے اگر اس میں کوئی ڈسٹربنٹس لائے گئی تو اس کے نتیجے میں جو بیروزگاری ہوگی اس کے نتیجے میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوگی جو بھوک اور ننگ جو ہے وہ بڑے گی تو اس کو ابھی کوئی متبادل سسٹم متبادل نظام نہیں ہے تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پریشر سے تنقید سے تنقید اور خود تنقید سے ایک ملک کو ریفارمز کی طرف جو ہے نا وہ ایجیٹیٹ کیا جائے اس کو اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ ریفارمز لائے جیسے ڈیموکریسی کے لیے ہمیرائیز کی پروٹیکشنز کے حوالے سے عقیدوں کی ازادی کے حوالے سے کہ ریلیجیس پریکٹسز میں کسی قسم کا کوئی باعث کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے اور ساری دنیا میں ہیں ہر جگہ باقی جو آپ نے جو ہے وہ جو بارڈن کی حوالے سے کہا دیکھیں جو بارڈن جو ہے وہ اس کی حکمت کیونکہ ایک تو ڈیموکریس کا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ دنیا میں ان کے بارے میں عمومی یہ اکھیال کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا بہر میں جو جمہوری تحریکی ہیں ان کے وہ سپورٹرز ہیں لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ خطے کے اندر ایک میوریتا حاقت ہے وہ شاہ سلمان کو یعنی پرنس کو کے بارے میں اپنی ذاتی پسان ناپسان اونچ نیچ وہ کر سکتے ہیں لیکن سعودی عرب کے رول کو ابھی امر کا جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب چکہ انہیں پتہ ہے کہ امریکن مفادات کو جتنا خوبصورتی کے ساتھ سعودی عرب نے پروٹیکٹ کیا ہے وہ کوئی اور ملٹ نہیں کر سکا لہٰذا سعودی عرب کے بارے میں جب کبھی بھی وہ کوئی حقیقی پالیسی بنائیں گے تو ہاں یہ چونکہ بہت پرانا اجنڈا ہے یونائیٹ سٹیس کا اندر ڈیموکریٹک پارٹی کا کہ سعودی عرب سے کنگ شپ کو ختم کروا کہ وہاں ڈیموکریسی بھال کروائی جائے اور یہ جو کچھ جو ریفارمز بھی ہوئی ہیں جو وہ شہزادے نے کی ہوں یا مارچہ نے کی ہوں ان ریفارمز کے پیچھے بھی یورپین انسٹیوشنز کا بڑا رول ہے جس میں عورتوں کے حوالے سے اور یونائیٹ نیشنز کا رول ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں ڈرائیونگ بھی جو ہے نا انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اس میں آرام ہے اور ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تو یہ عورتوں کو جو چھوٹے موٹے وہاں بھی ملے ہیں جس میں یونائیٹ نیشنز کا بڑا رول ہے امریکہ کا بڑا رول ہے برطانیہ کا بڑا رول ہے لیکن سعودی عرب کو نراز کرنے کے لیے کوئی ملک جو ہے وہ تیار نہیں ہے خاص کر کے یورپ اور امریکہ جن کے ڈیزائن اس خطے کے اندر یا جن کے وہاں مفادات ہیں چونکہ وہاں اینٹی ایمپرلس مومنٹس بھی ہیں پرو سوشلس مومنٹس بھی ہیں سوورڈ یونین کا بھی وہاں ساری رشاہ کا بھی وہاں ایک رول ہے تو جب تک کہ رشاہ کی اور امریکہ کی کوئی قربت نہیں آتی کہیں وہ نیگوسیشنز کے ٹیبل پہ نہیں آتے تو اس وقت تک دنیا میں یہ جو مفاداتی جنگ ہے یہ اصولوں کی طرف نہیں بڑھے گی بلکہ یہ مفاداتی جنگ مفاداتی جنگ ہی رہے گی تو اس لیے آج بھی اگر دنیا میں بے شمار جگہوں پہ کہ کشمیر کا بھی مسئلہ جو ہے وہ تو سر جنگ کے عہد کی جو پالیسیاں تھی ان پالیسیوں کے تحت ہماری یہ یہ عالت ہے لیکن آج بھی یہ ایجنڈس سے خیب نہیں ہوا ہے لیکن یہاں چائنہ کا رول دیکھا جاتا ہے یہاں رشیہ کا رول دیکھا جاتا ہے امریکہ دیکھتا ہے کہ ہم اگر کوئی سٹینڈ لیں تو وہاں رشیہ کا رول کیا ہوگا چائنہ کا رول کیا ہوگا چائنہ سوچتا ہے ہم کوئی سٹینڈ لیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس فائدے اور نقصان سے ابھی ملک اوپر اٹھے نہیں ہیں ہماری خواش بھی ہے ہماری امید بھی ہے اور اور سہشکمسٹانشل ایویڈنس بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ دنیا برحال بہتری کی طرف جائے گی دنیا تباہی کی طرف نہیں جائے گی اور مسئلے جو اتنے بھی ہیں یہ پورا منطریقے سے حل ہوں گے ہاں جن کے مسائل ہیں ان کو اپنے مسائل کو ایجیٹیٹ کرتے رہنا چاہیے وہ اگر کسی مایوسی کا یا کسی کمپرومائز کا بے اصولی جو ہے وہ کمپرومائزز اگر کریں گے تو یقیناً اس کی قیمت پھر ان کی نسل کوئی بہت نہیں پڑے گی لیکن جو لوگ اپنے اپنے تشخص کے لیے اپنے تاریخ کے لیے اپنے ریاست کے تاریخ اور جغرافیہ کی کی حفاظت کے لیے اور اپنے عوام کی حکمیت کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں بلاخر وہ کامیاب ہوں گے جو ان کو تقسیم کرنے کے خواہ ہیں جو ان کو غلام بنانے کے خواہ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ دیکھئے کہ پاکستان جو ہے اس نے جو توسی پسندی بائیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس کو کی تو اس کی قیمت اس کو اپنا اپنا مشرق پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش مان گیا اس لیے کہ جو قوم اپنے لوگوں کو رائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسرے لوگ لیکن یہ کئی بے فکوف لوگ ہیں جن کو آزادی اور غلامی میں کوئی تمیز نہیں ہے اور وہ ہمیشہ عقیدوں کے تاثبات کے تابع رہتے ہیں پروپگنڈے کے تابع رہتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر تو ریالیزیشن ہے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے دانشوروں کو بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اب لوگ پاکستان کے حکمرانوں کو سججسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کو کشمیریوں کا ملک سمجھ کے اس کو ان کا ملک دینے کی پالیسیاں اختیار کریں ان سے ان کا ملک چھیننے کی پالیسیاں نہ بنائیں جس کی وجہ سے مزید پاکستان سفر کریں شوکر صاحب ہمارا پروگرام کا بھی وقت خافی ختم ہو گیا آپ سے ایک کل کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ بات کریں ناظرین جیسا کہ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً بلکہ قریب آ گیا تو قریب نہیں آ گیا بلکہ ختم ہو گیا اوپر ہو گیا شوکر صاحب کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے دلائل ہوتے اتنے آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ وہ پھر لمبائی لمبائی کام ہوتا ہے میں بھی سنتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی دلچسپی ہوتی ہے اپنی معلومات کے لیے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کل ہم دوبارہ پھر اسی پروگرام کو تو سلسل سے چھیل رکھیں گے یہ سینٹ کے لی ایکشن اور خاص کا دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ قوام متحدہ کے جو چارٹرڈ ہے ہیومن رائٹس کا اس پہ کچھ جو جو ہمیں سولتے ہیں یا جو بھی انسانوں کو میں رہی ہیں لیکن وہ بھی محضب دنیا کے جو لوگ ہیں جو محضب دنیا کے حکمران ہیں وہ ہی اس چارٹرڈ سے کوئی اسی نوے پرسٹ آپ نے لوگوں کو سولتے دیتے ہیں بیس پرسٹ وہ بھی درن بھی بارتے ہیں لیکن جہاں پہ ظالم جابر قابض اس قسم کے حکمران ہوں وہ وہاں پہ وہ چارٹرڈ کو پڑھتے پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کو ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے مشہوری کے لیے رکھا ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہم اس پہ بھی بات کریں گا اور دوسری بات جو آپ لوگوں کو اپنے بھائیوں کو ناظرین سے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں ہمیں اپنی آراز سے یعنی مطلع کیا کریں اور پنجاب میں رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ واہ واہ سارے ایم ایم پی یہ ساڑی رابطے چلونا سانو کیا کہ ساڑی کوئی پیسے نہیں کوئی کجھ نہیں صرف اگلے الیکشن ویچ ٹکٹ دین دا انشور کر دیو اس پر بھی کل بات ہوگی تو میں آپ سب کی طرف سے اپنے مہمان سے اجازت لیتا ہوں والیکم سلام علیکم اور خدا حافظ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے کل ہم پھر انشاءاللہ اسی طرح سچ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے احباب کے سامنے اللہ حافظ جی تینکیو جناب تینکیو